پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بینٹے کھائیں ہیں صفوں پہ بیٹھ بیٹھ کے جو چوتر رگڑے ہیں بھائیہ ہم یہ ایک رات پہ کیسے بنے گا بادشاہ کہ ایک رات پہ بناو بھائی اور نہیں بنا سکے تو پھر سزا کے لئے تیار ہو جاؤ اب تو اور خوف تاری ہو گئے لئے بادشاہ لوگ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا بادشاہ سیدھی اور الٹی اور ڈنڈا انہی کا ہے اب لوگوں نے بڑی کھل بلی مچ گئی آپ کا جہاں تین دن دیتا ہوں جلدی سے استاد پیدا کر جو ایک رات میں عالم بنا ہے تو کسی پڑوس کے ملک کے اندر ایک عالم نے بات سنی تو وہ آیا تو سب نے کہا بھائی کیا یا میں بنا دوں گا ایک رات میں اوہ اچھا یا شکر یا تو بنا بھائی اس کو کیونکہ ہم تو یہ نا کہ بھاری بھی پیڑا ہی شروع ہو جائے آگے جی بھائی سے ہم ایک رات میں عالم بنا دیں گے لائیے کون ہے یہ میرا شہزادہ کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پر ایک رات میں عالم بنا یہ اس کے باست نیز حکومت سنوال نہیں اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کمرے میں لے گیا اب اس کو استاد پڑھا رہا ہے استاد نے کیا سبق پڑھایا فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں عالم بناوں گا ایک رات میں اور کل دن میں لوگ بزہر بادسیہ سارے علموں کو بٹھا گیا امتحان بھی تو لے گا ٹیسٹ دے رہا ہوگا پوچھیں گے بتائی یہ جائز ہے کا نجائز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو یہ پوچھیں گے نا تمہیں ہر سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ اصل میں اس بارے میں فقہ کے دو قول ہیں علماء کے دو قول ہیں بعض فرماتے ہیں جائز ہے بعض فرماتے ہیں نجائز ہے ہر سوال میں یہ کہنا ظاہر اختلاف علماء کو تو چلتے ہی ہیں امام ابونیفہ ایک چیز کو جائز کر رہے ہیں امام شاہ بھی منع کر رہے ہیں امام مالک منع کر رہے ہیں امام آمد بھی حمبل جائز کر رہے ہیں تو یہ تو اختلاف علم کی مشغافی ہیں اب جناب صبح اس نے خوشخبری سنا دی بات سلامت آپ کا بچہ تیار ہے بنا دی آ لیں ایک رات میں آ لیں وہ تو پورے ملک کے اندر ڈنگیں بچ گئے درباری شاہی سج گیا اب اس کو بٹھا دیا کرسی پہ اب علماء بھی بیٹھ گئے سارے فقہ بیٹھ گئے باچہ نے کہا جی اس کا ٹیسٹ لینا ہاں جی وہ ایسے چاہے ٹیسٹ لے لیں اور آپ کو پت پت ہے اندل امتیان الانسان اندل امتیان یکرم او یوہان جب امتیان ہوتا تب پت ہے چلے اب معزز ہوگا کہ زلیل ہوگا اب امتیان ہاں جی ایک علم سے ہاں جی آپ سوال کریں انہیں سوال کیا شہزادہ صاحب آپ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ ایک رات میں عالم بن گئے یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر آپ بتائیے کیا حکم ہے فرمایا اس بارے میں دو قول ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے بعض فرماتے ہیں حرام ہے اچھا بادشاہ اتنا امپریس کی یار اس کو تو اقوال بھی یاد ہیں اور فقہ کے سارے قول بھی یاد ہیں بعض حرام دوسرا ہاں جی بتائیے کہ جی اس کے بارے میں دو دو قول ہیں بعض کہتے ہیں نجائز ہے بعض کہتے ہیں جائز ہیں اب علماء بھی بڑے حرام کے بھائی تو واقعی ایک رات میں بڑا زبردست حالی بنا دی ہے اس کو اقوال بھی یاد ہیں وانہ بندے کو اپنی فقہ کے قول یاد ہوتے ہیں اس کو سارے فقہ کے قول یاد ہیں ڈبل 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 وات اور ظاہر ہے کہ کتابوں میں اسی طرح چل رہا ہے اب علم والے تو اس کو علم کے حساب سے سوچ رہے ہیں بچارے ہیں اب آخر ایک عالم نے توحید کا سوال کر لیا توحید کا سوال کہ اللہ میاں کے بارے میں توحید کے بارے میں بتائیے اللہ میاں ایک ہے فرمائے اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں یہ توحید پر بھی یہ کی قول ہے اللہ میاں ایک ہی ہے اس میں کس کا کہا اختلاف تو جب یہ سوال کیا کہ توحید کا ہے بتائیے اللہ میاں ایک ہے اس بارے میں آپ کچھ بتائیے فرمائے اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں مطلب کیا کہنا چاہتا ہے بات کے دن اللہ ایک ہے بات کے دن اللہ ایک نہیں ہے اب جب یہ بات کہی تو بادشاہ نے جناب اس استاد کی طرح یوں گورا یہ کیا یہ تھی تو توحید بھی گئی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ السلام ایک رات کا عالم ایسے ہی ہوتا ہے ایک رات کا عالم ایسے ہی ہوتا ہے تو بھائی تمہارا بچہ جو ہے وہ رات کو گوگل پہ بیٹھ کے صبح جو علم بکھیرتا پھر رہا ہے وہ پھر کیا بکھیر رہا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں وہ جوہری کے پاس جائے گا وہ جوہر تو پتہ چلے گا یہ نیرہ پتھر ہے یا کوئی جوہر ہے تو آج اصل میں یہ بھی خوش فہمیاں ہمارے اندر ہو گئی ہیں ہم جہالت کو علم سمجھ کے لے کے پھرتے رہتے ہیں یارہ میں علم ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو نہیں علم لہذا سب سے بڑی تو جہالت فرمایا کہ اس کی بنیاد کیا غفلت اور رہنما یعنی استاد نہ ملنا